شریح حنمان جی مہاراج کے بل کا تو کوئی پار نہیں راون بڑا بلوان ایک دن راون حنمان جی سے بولا کہ ہماری آپ کی لڑائی ہو جائے حنمان جی بولے تیار پر فیصلہ کیسے ہوگا بڑی دیر تک لڑائی ہوگی تم بھی بلوان اور ہم پر بھی رام جی کی کرپا ہے راون بولا لمبا والا یدھ نہیں ایک ایک مکہ کا یدھ ایک مکہ میں ماروں گا ایک تم مارو حنمان جی نے کہا ہم تیار ہیں راون پہلے مکہ تم ہی مارو راون بولا میں کیوں تم کیوں نہیں حنمان جی بولے اس لیے کہیں ہم نے پہلے مکہ مار دیا تو پتہ نہیں تمہاری واری آتی بھی ہے کی نہیں تمہاری من کی من میں ہی رہ جائے گی اس لیے پہلے تم ہی راون نے پوری شکتی سے مکہ کا پرہار کیا پر تلسیدازی کہتے ہیں جان اٹھے کی کپی بھومی نہ گیرا حنمان جی گھٹنے کے بلوی راسن میں بیٹھے رہے کچھ نہیں بگڑا اور راون اپنی بیسوں آنکھیں بار بار بند کرے پھر کھولے پھر حنمان جی نے کہا کہ آسچری مت کرو ہم سوست ہیں پر اب تم تیار ہو جاؤ راون بولا تیار ہی ہیں اور کر بھی کیا سکتے ہیں حنمان جی نے پوری شکتی سے ہاتھ اوپر اٹھایا مکہ کے روپ میں گھڑا گئے برہمہ جی سنکر جی برہمہ جی بولے روکو کہیں مکہ گر گیا اور راون مر گیا تو رام جی کا تو پورا پروگرام ہی بھیل ہو جائے گا ان کی رامان پوری ہو نہیں تو تلسیداز جی کی اور لیلا رام جی کی پوری ہو نہیں تو اب حنمان جی ہاتھ نیچ یہ کریں آوے لے اوپر دیکھا تو برہمہ جی ہاتھ جڑے دیکھے دیا کرو حنمان جی بولے تو تھوڑا سا سواد تو چکھا دینا چاہیے تم سیداز جی کہتے ہیں کہ رامان سادھاراں بیر نہیں ہے جو دسیس مہی دھر عیس کو بیس بھجا کھلی کھیل نہ ہارو اور اس پر جب حنمان جی نے پرہار کیا تو سو حنمان ہنیوں پٹھکا تو رامان کو ایسے لگا کہ جو گری گو گری راج جو گاج کو مالے ہو جیسے گری راج ہمالے پر بجرہ پاتھ ہوا ہو رامان دھرتی پر گر گیا مور چھت رہا بڑی دیر تک بڑی دیر میں آپ کھولی تو بولا بڑے بلوان ہو حنمان جی بولے بل تو انہوں نے دیکھنے نہیں دیا برمہ جی اور سنکر جی نے بل تو تب ہوتا جب تم بتانے کے لیے بچتے ہی نہیں گو سوامی جی کلتے کپیبل بپل سراہن لاغا حنمان جی کے بل کی سراہنہ راون کرتا ہے اور کسی کی نہیں کرتا سلسیداز جی اسی بات کو کہتے رام دودھ عطلت بلدھاما پریچائے رام دودھ کے روپ میں اور مہمہ عطلت بلدھام کے روپ میں جب سے حنمان جی کی پوچھ کے دوارہ راون کی لنکا جل گئی تو اس نے حنمان جی کی پوچھ کو اپنی موچ سے جوڑ لیا کہ اس بندر کی پوچھنے تو ہماری موچ نیچی کر دی وہ سوئے جاگے تو حنمان جی کی پوچھ دکھے آنکھ بند کرے تو پوچھ دکھے پریسان ہو گیا اور راون کو حنمان جی کی پوچھ سہن نہیں ہو رہی تھی پوچھ مانے پرتش تھا پر راون نے سوچا کس بندر کو پکڑوائیں چار طرح کی سنائیں بھیجیں ہاتھی پر سوار سینک گھڑ سوار رتھی اور پیدل اور چاروں سنائیں انہیں حنمان جی کو چاروں طرف سے گھیرا لکشمن جی کو چنتا ہوئی لکشمن جی بولے پرہو حنمان جی اکیلے ہیں چار چار سنائیں انہیں گھیر رہی ہیں گدا بھی نہیں لیے ہیں ہاتھ میں آگیا ہو تو ہم چلے جائیں رام جی بولے نہیں جانے کی جرورت ہے لکشمن حنمان جی اکیلے ہی کافی ہے اطولت بلدھاما اچھا تو لڑیں گی کیسے ابھی دیکھنا اور سچ میں لڑائی شروع ہوئی چاروں سنائوں نے اکٹھے ہو کر آکرمن کیا حنمان جی کو چاروں طرف سے گھیر کر پر وہاں نے بجرنگ بلی اطولت بلدھاما بیر بجرنگ بلی نے جس سمیتھ چھلانگ لگائی اور ایسی چھلانگ لگائی پون کے بیک کو لجت کرتے ہوئے بیر بلی بجرنگ نے کہ ہاتھی پر پہنچ گئے ہاتھی پر سوار سینک کو نیچے گرا دیا اور پلٹی کھا کر بسال روپ بنا کر ہاتھی کو یہ ہاتھوں میں اٹھا لیا اب وہ لوگ گدا سے تو دو چار مرتے اور ہاتھی جس پہ پٹکیں گے دو چار مریں گے اور اتنی بھرتی کہ ایک ہاتھ سے اس میں ہاتھی ایک سے اس میں ہاتھی اور دونوں ہاتھیوں کو ایسے جو کیا ہاتھی سے ہاتھی مالے ہاتھی اٹھا گئے ہاتھی پر پٹک دیا اور اتنے میں گھڑ سوار لوگائے گھوڑا اٹھا کر گھوڑے پر اور رتھ اٹھا کر رتھ پر رام جی کہہ دے واہ ہنمائن واہ واہ جن سیناؤں سے رتھیوں سے ہاتھی پر سوار سینکوں سے گھڑ سوار سینکوں سے اکیلے لڑ رہے ہیں لکشمن جی بولے کمال کر رہے ہیں ہنمائن جی تین سیناؤں سے ہاتھی سے ہاتھی کو سمافت کر دیتے ہیں دونوں مرتے ہیں رتھ جس رتھ پر پٹک ہیں دونوں کھٹا گھوڑا گھوڑے پر پٹک ہیں دونوں مر گئے لکشمن جی بولے کمال کر رہے ہیں ہنمائن جی تلسیداز جی بولے عطلی تو بلدہام ہے رام جی بولے لکشمن اور ایک بات تو دیکھو یہ تو آگے کا کمال پیچھے تو دیکھو پیجھے کیا پیجھے پونچ اپنا کمال کر رہے ہیں جو چکر میں پڑا لپیٹھا پٹکا ساپ کیا پھر دوسرے کے لیے تیار اور پونچ کی لمبائی نشت ہو تو آدمی سوچے کہ ایریا مدیانہ ختلا ہے پر یہ پونچ بڑھ بھی جائے اور گھٹ بھی جائے قویتہ ولی میں گوز رامان سوچ رہا ہے تو سینائیں اکٹھی گئی ہے تو بندر کو پکڑ کے لائیں گی ایک بندر چار سینائیں بندنا تو سینائیں لوٹیں سمباد داتا لوٹیں سمہ چار دینے والے رامان نے کہا بندر کہاں ہے سمباد دینے والے وہ لے بندر تو وہیں سینائیں کہاں وہ لے ساپ مر گئی سینائیں ہاں کیوں کہا کی مہاراج اس بندر کے سامنے ٹکنا مشکل ہے جو سامنے گئے ٹکے ہی نہیں جاتے ہی ساپ ہو گئے رامان مولا وہ نہ سمجھ تھے جو سامنے گئے سامنے اگر نہیں ٹک رہے تھے تو پیچھے سے بار کرتے چور حملہ کرتے پیچھے سے پکڑتے سمباد داتا بولے ناراج مت ہونا آگے والے تو کچھ دیر ٹکے بھی پیچھے والے تو اتنی دیر بھی نہیں ٹکے کہا پیچھے کیا گربڑی ہوتی دی بولے پوچھ میں لے پیٹ کر رامان مولا چک